رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ کی خدمت میں پھر سے سونو حاضر ہے اور آج جو تاریخ ہے وہ تیس تاریخ باروہ مہینہ دو ہزار بیس جیسا کہ آپ لوگ مسلسل میری ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں یہ میں نے ایک ورائیٹی کا آپ کا پیچھ میں بھی میں نے ایک دو دفعہ اس کی ویڈیوز چڑھائی ہیں آٹھوں مہینے کی بھی ہیں ساتوں مہینے کی بھی ہے دسوں مہینے کی بھی ہیں تو یہ ویڈیوز چڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ہم پورا پورا ڈیٹا لے لیں یہ جو مرچ یہاں پہ ہم نے لگوائی تھی ایچ سیون ایٹ سکس ایچ سات سو چھ ایسی کے نام سے یہاں پر یہ آپ کو کیمرمن دکھائیں گے ترہ نیچے کی پوزیشن دکھائے گا یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ فلاورنگ اور یہ اور وہ نیچے جو لال کی پوزیشن یہ بھی دکھائے گا یہ جو ابھی کی پوزیشن ہے سردیوں کا انتہا کی سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں ویورز اور اس کے باوجود اس مرچ کو جو اس نے فروٹنگ اٹھائی ہے جو اس نے پوزیشن جو ابھی بھی اس کی جو برقرار ہے وہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں حافظ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور حافظ صاحب ایک بہت بڑے فارمر ہے اسیریا کے ماشاءاللہ سے بارہ سو اکڑ کا ان کا جو ہے وارٹر ہے یہ اور برگڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور اچھی فیملی میں نے کل بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا تو وہ لوگوں نے موہ کی تعریف نہیں کروں گا مگر یہ ضرور کہوں گا انہوں نے یہ کہا کہ اچھے اور شریف لوگ ہیں حالانکہ یہاں پر اس طرح کی تعداد پوری کم ملتی ہے تو ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں اور ان کے پاس جا ہم نے ایچ سیونیٹ سکس کے مرچ لگوائی تھی چوتھے مہینے کے اندر تو اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہم اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں اس نے گرمیوں کا سامنے بھی کیا ہے شدید بارشوں کا مقابلہ بھی کیا اس کے بعد اب جو سردی ہیں یہاں پر ایون دیکھیں میں مرچیں آپ کو قریب سے کچھ دکھانا جاؤں گا کورا پڑھ رہا ہے آج کل کچھ دنوں سے جو تمپریچر کی سوچیوشن رات کے اندر وہ چلا جاتا ہے کبھی ایک پہ کبھی دو پہ بعض اوقات ایک دن تو یہاں پر زیرو پر بھی ہو گیا تھا یہ پوزیشن ہے یہاں پر تو کچھ دن سے یہاں پر کورا پڑھنا شروع ہو گیا مگر اس کے باوجود میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کیونکہ ہم وہ ایک ورائیٹی نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو فارمرز کی جو پریشانیوں کا مداواہ کر سکے جو فارمرز کی پریشانیوں کو نکال سکے ایون اس کے اندر دیکھیں گرمیوں کے اندر سب سے مین پرابلم جو آتا ہے چلیس کے اندر وہ آتا ہے اسٹریس کا اسٹریس آتا ہے اس کے اندر اور اسٹریس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بوٹے ہیں وہ موڑ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جگہ رکھ کر وہ اپنی ہولڈ اپ کر کے مرچے وہی پر رکھ دیتے ہیں اور وہ آگے بڑھ نہیں پاتے سب سے مین مسئلہ یہ ہے وہ حل ہو گیا اس کے ساتھ کی ذات اللہ کی ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے مگر پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس ورائیٹی میں وہ صلاحیتیں تھیں جو اللہ کی کرم سے اس کے اندر وہ صلاحیتیں پائی گئی ہیں جو اب تک کسی چلیس میں ہم نے نہیں دیکھی ہیں وہ پاکستان کی معیشت کا جو پیہ ہے وہ زراد کے پر منصر ہے یہ ایک زرائی ملک ہے زرائی ملک ہونے کے ساتھ یہاں کی جو زراد پر جو اگر فارمر خوش ہوگا تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا تو یہاں پر جو ہم لوگ اس کی جب آج جو تیس تاریخ ہے باروہ مہینہ جو اب چل رہا ہے یہاں پر انتہا کی تھنڈ پڑھنا شروع ہو گئی ہے رات کے اندر جو ٹمپریچر ہے وہ زیرو پر جا رہا ہے بعض اوقات بیچ میں کہیں ایک بھی ہوا ہے مائنس پر ورنہ دو تین چار چھے یہاں تک یہ رات کے اندر ٹمپریچر ہے یہاں پر کورا پڑھنا شروع ہو گیا ہے ناظرین یہاں پر کورا پڑھنے کی وجہ سے ٹمائٹوز کی فصل بہت نقصان ہوا ہے کیلے کی کافی فصلوں کو نقصان ہوا ہے مگر شکر الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کا بڑھا کرم ہے ایچ سیون ایٹ سکس اس کو بھی برداشت کر گئی ہے ایچ سات سو چیاسی مالاپائن برینڈ کی جو ہے وہ اس سے بھی برداشت کر گئی ہے اس پوزیشن کے اندر بھی اس نے فلاورنگ فروٹنگ اور جو اس کی پوزیشن ہے وہ آج بھی اس نے اپنی برکار رکھے ہوئے اس کی پوزیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مرچ میں کتنی صلاحیت ہے کتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے کتنے کتنے موسموں کو برداشت کیا ہے اس نے تو ہمارا کام ہے وارمارس کو آویرنس دینا ہمارا کام ہے انہیں بتانا کہ کون سی چلی دیکھیں یہ ملک ہے یہاں پر ہمارا جو ایریا ہے کندری کا ایریا ہو گیا یا ڈسٹرک مرپخاص ہو گیا ہے اس کے علاوہ بھی کافی سار ایریاز ہیں جہاں پر چلی رکھتی ہیں اپرائیڈ چلی لگتی ہیں پنجاب میں کافی سار ایریاز کے اندر لگتی ہیں لودھرہ سائیڈ پر ہو گیا یا اور بھی میلسی سائیڈ ہے یا جنوبی پنجاب ہے وہاں پر یہ مرچے لگتی ہیں تو ٹمپریچر جو یہاں پر گرمیوں کا ہوتا ہے وہ ٹمپریچر جو یہاں پر آتا ہے وہ تقیباً 46 48 50 تک جاتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہاں پر گرمی آتی تو کس شدت کی گرمی آتی اب جب یہاں پر تھنڈ سٹارٹ ہوئی اس سال تھنڈ کا کچھ عجیبی سلسلہ ہے کہ بہت زیادہ تھنڈ سٹارٹ ہو گئی ہے اتنی شدید تھنڈ یہاں پر جو پڑھنا شروع ہوئی ہے اس کے باوجود بھی اس مرچ نے اپنا جو سروائیول ہے وہ کیا ہے اور اس مرچ نے آج بھی اپنی آہ پوزیشن کی طرف سے ہی تمام معاملات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ آج آہ اس ایک ایسی ورائیٹی کو لاؤنچ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو بارہ مہینے یا چودہ مہینے کی ورائیٹی کے علاق سکتی ہے ویورز اس کو نہ اس کو گرمی اثر کرتی ہے نہ اس کو سردی اثر کرتی ہے دیکھ لیں آپ اسی حساب سے یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے ناکھ ٹاپ ترین ورائیٹی ہوگی تو ویورز میں آج کفائد صاحب سے اس چیز کا جو انٹروی لینا چاہوں گا ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار کفائد بھائی آپ کو جب نے مرچ لگائی آپ کو کس طرح کی لگیے کیا اس کی صورتحال ہے اسلام علیکم کفائد بھائی ملہ علیکم اسلام حافظ صاحب خیریت سے ہیں آپ کی صاحب اللہ الحمدللہ حافظ صاحب آج الحمدللہ دوبارہ میں اس کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے میں خوش ہوں اللہ کا بڑا کرم نوازی ہے آج میں آپ کو ویورز کا کلسٹر ہم کا کل کرتے ہیں یہ کلسٹر میں گرا ہوں گا اس نے سائز بھی چھوٹا نہیں کیا ہے سائز اگر میں دیکھ میں اور دو تقریب ان اومنیم دو بوری اس مریف اگر کا کچھ نہیں دیا اس مریف کی سروائب آپ دیکھ سکتے ہیں grupo ایک بوری نائٹروفاس کی دیئے ابھی تک چپ سے لگی ہوئی ہے اور ایک بوری جو ہے یوریا کی دیئے ایک بوری امونیو میٹریٹ کی دیئے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میں آپ سے اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے پر اپنے اسپریے کتنے کی ہیں دو چار جو اسپریے اس کے اوپر دو اسپریے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نہیں کروائے وہ میں نے ہی زبزستی آگے کروائے تھے یار اس کے پر ہی کروائے ہیں تقریباً دوسرا ایک ٹانک کیا تھا اور کوئی اسپریے ظاہر وغیرہ کچھ نہیں ہوا کچھ بھی ظاہر وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ اس کے پر اسپریے وغیرہ کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے دوسروں کے مقابلے میں اس میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے آپ کو سروائیو کرتی ہے سفید مکی خلاف بھی اس کے اندر بہت کوتے مدافعت ہے جیسٹ تھرپس کے خلاف بھی اس میں کوتے مدافعت ہے حافظ صاحب ہیں دیکھیں نا ان سے ہم پوچھ رہے اس لیے ہیں کہ آپ لوگ کو تاکہ ایوڑنس ہو کہ اس کے اگر اس کے اندر خوراک دی جاتی بربور طریقے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے جیسے مرچ شاید ہی کہیں لگی ہوتی میں بھلفیا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے جیسے پھر مرچ مجھے کہیں نظر نہیں آنی تھی ابھی بھی جو اتنی خوراک کے باوجود جو جس پوزیشن میں کھڑی ہے الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر گزاروں کہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم لوگ آگے اس کے اندر بڑھ سکیں یار کفاید بھائی یہ میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس مرچ کی آپ نے کتنی پکنگ کر لی ہے معنی کتنی دفعہ تُڑائی کیا آپ نے اس کی تقریباً اندازہ نہیں ہے چھے ہوں گی تقریباً چھے دفعہ ویورز انہوں نے پکنگ کر لے کر چکے ہیں یہ میرے اندازہ کے مطابق کم سے کم اگر اس کے اندر بزن اس کا ان کا نکلا ہوگا تو میرے صاحب کے مطابق پچیس من تقریباً نکلا ہوگا اس میں زیادہ اکڑ میں سے سکھا نکلنا چاہیے کیونکہ اتنی چھے پکنگ کے اندر تنا چاہیے یار یہ بتائیے گا اس کی جو پکنگ جب آپ کرتے ہیں تو جو اس کا کیپ کیپ نہیں آتا کیپ نہیں آتا میں اگر آپ ایک مجھے طرح پک کر کے میں دکھا رہا چاہوں گا ویورز آپ کو یہ دیکھیں یہ مرچ ہے اس کو اگر آپ پک کرتے ہیں میں اس کو پک کر رہا ہوں یہ تو یہاں پر آ رہی ہے یہ شاید یہ مگر ہم نے جب اس سے پہلے جو پکنگ کی ہے میں جو بھی چیز آپ کو دکھانی ہے وہ حقیقت دکھانی ہے مگر جو اس سے یہ شاید کچھی ہے بھی اس کی اثر اس کی نہیں نکلی مگر کمپلیٹلی پکنے کے بعد اس کے اندر یہ خاصیت ضرور ہے کہ بینہ کیپ اور بینہ ڈنڈی کے آتی ہے اس کے اندر خوراک بہت کم لگی ہے اگر اس کو خوراک فل دی چاہتی تو اس کی جو پوزشن ہوتی تو انتہا کی ہوتی یہاں سے میں آپ کو یہ قریب سے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ ابھی بھی اس کے کلسٹر بگر کیپ جی آیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ بگر کیپ کے دیکھئے جب تیار ہوگی تو ہو جائے یہ جب فل ریڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو پکنگ ہوگی دیکھیں یہ بینہ کیپ کے یہاں پہ ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بینہ کیپ کے پکنگ ہوئی ہوئی ہیں یہ تمام کے تمام اتہاں بودھا ہے جو اکرام کے ورائیٹی جو بارے میں ورائیٹی ہے بین ورائیٹی جو حساب صاحب صاحب جو چھو چاہوں تو اللہ جو شکر ہے یہ ورائیٹی تمام بہتری نوائے آج دیکھیں مرچن موٹ لگا ہوا ہوا بیٹھا بہتری نوائے بر ہیٹر دیسنبر شروع تیوہ انہاں مرچن مزو بلکل تمام جیساں مو لگا ہوا ہے پیلات اکڑو ہے پہنچ پہنچ پہ آیا پہاں ہاں ہیٹر حفا ختم تھی چاہار چار دانا مرچن جو آئین باقی جو کو دانا باقی جو کو دانا مرچن باگا ہوا ہے ان سایڈے لگا ہوا ہے اٹھتر چوتا ہے ریڈ برڈ لگا ہے رچنہ شاندار ہے مقابلے میں تمام گھٹ برساتن کا اگے جو لگے لائے برساتن میں کچھ پانی گھنے ہونا جے کرے پیلاں تھی انکہاں پو ہی وریب مال کھناتے جی آئے اللہ مال آنیاں بہتر ہے یہ ٹیوڈین جی پیکنگ تھی ہے ٹیو چوتھوں نہیں اچھا مانا تیسرے دن ویورز ان کی جو ہے پیکنگ جو کچھ حضرات ایسے ہمارے پنجاب کے فارما جن کو سندھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے پاس جو برائیٹی ہے میں بہرحال انہوں نے نام مینچن کر دیا ہے اٹھتر چونسار جسامنیس کی بڑی مشہور ہوئی ہے برائیٹی وہ لگی ہوئے مگر اس کے بھی جو حالات ہیں وہ بڑے پتلے سے ہوئے ہیں میں آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا تو وہ جو ہے یہاں پر سروائیو نہیں کر سکیے اتنے ایسے حالات میں حالا کہ بہت اچھی جا رہی تھی مگر جب اس طرح موسم جب چینج ہوا ہے تبدیل ہوئے تو اس نے آپ کو نہیں ڈھال سکی ختم ہوگئی ختم ہوگئی ختم ہوگئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس سروائیو نہیں کیا اس سے ایسی ٹھنڈ کیا نہ کسی بھی میرچنے سروائیو نہیں کیا مگر شکر وہ بھی ہم نہیں دی دیں مگر پھر اس میرچنے جو ہم نے زبزستی جو لگوائی گئی تھی جو انہیں کیا کیا لگوائی تھی تو وہ آج بھی آپ اس کی رونک دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزشن آپ دیکھ سکتے ہیں کلسٹر میں آپ کو ضرور گنوانا چاہوں گا اس کا کلسٹر آج بھی جو ہے وہ میرا خیال میں میں آپ کو قریب سے کیمرے کی میں ان کو کہوں گا کہ مجھے طرح قریب آکھے دکھائی ہے یہ ویورز دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل کلسٹر ہے اس کی پوزشن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو یہ دس یہ گیارہ یہ بارہ یہ تیرہ یہ چودہ یہ پندرہ یہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور یہ اکیس یہ سردیوں کے اندرے جو بھی چلیز ہوتی ہے وہ اپنا کلسٹر ختم کر جاتی ہے سنگل سنگل کلسٹر پر آئیتی ہیں کوئی ایک ایک دو دو کلسٹر پر آئیتی مگر اس نے آج بھی اپنا کلسٹر بڑکرار کیا ہوا ہے یہ ورائیٹی ایسی ورائیٹی ہے جس نے اپنے تمام ریکارڈ کو توڑ دیا الحمدللہ یہ بھی دیکھیں اللہ کی کرم نوازی ہے اس نے آج بھی اپنے کلسٹر کو بڑکرار کیا ہوا ہے اس نے آج بھی اپنے چلی کی جو سائز کو منشن دیکھیں میں آپ کرنا چاہوں گا آج بھی اس کا تین ایچ کا پورا سائز ہے تین ساڑھے تین ایچ کا جو سائز ہے اس کا کمپریٹ ہے اور بہترین پوزیشن کے اندر کھڑی ہوئی ہے بہترین حالت کے اندر کھڑی ہے میں دیکھیں ہم لوگ صرف ویڈنس دیتے ہیں باقی آپ لوگوں کی پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے محنت ضروری ہے فارمر کو یہ کہنا میں چاہوں گا کہ جو بھی فارمرز ہیں وہ اس کے پر یہ لگائیں گے تو اس کے ساتھ محنت ضروری ہے